نہیں ہوتے اس میں ایک چیز کا ہوتا ہے کہ بونٹ سٹرکچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر آپ لوگوں نے گھر میں رکھا ہوئے اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ لوگ فیمیل کیٹ رکھتے ہیں تو آپ لوگ کو کس چیز میں تنگی آ سکتی کس چیز میں پریشانی ہو سکتی ہے اسلام علیکم میرا نام ہے ساد اور امید آپ سب لوگ بہت زیادہ ہی ٹھک ہوں گے تو ایک چیز مجھ سے بار بار پوچھی جاری تھی کہ اگر ہم نے گھر میں ایک ہی کیٹ رکھنی ہو تو ہم میل کیٹ رکھیں یا فیمیل کیٹ رکھیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں ہم نے ابھی ایک ہی کیٹ رکھنی ہے یا ہمارے گھر والے دو کیٹ سلاہوں نہیں کرتے تو ہم کونسی رکھیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو بریفلی بتاؤں گا کیا نقصانات اور کیا فائدے ہو سکتے ہیں میل کیٹ کے اور فیمیل کیٹ کے تاکہ آپ لوگ کو اس سمجھنے میں آسانی ہو کہ آپ لوگ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے میل کیٹ سوٹ کرتا ہے یا فیمیل کیٹ سوٹ کرتی ہے لیکن اینڈ پر میں آپ لوگ کو ایک سجیشن لازمی دے دوں گا کہ آپ میل کیٹ رکھیں یا فیمیل کیٹ رکھیں اور ویڈیو کے شروع میں میں ایک چیز بتا دوں کہ جو چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو یہ میرا اپنا ایکسپیئنس ہے کیونکہ ہر کیٹ کا جو بیہیویر ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے لیکن جو موسٹلی کیٹس کا بیہیویر ہے وہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تو اگر ہم یہاں پہ بات کریں سب سے پہلے فیمیل کیٹ کی کہ فیمیل کیٹس نے کیا فائدہ ہو سکتے ہیں کیا چیزیں اس کے اندر اچھی ہیں سب سے بڑا جو فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو میٹنگ کرواتے ہیں بریڈنگ کرواتے ہیں اس کی تو وہ بیبی سارے آپ کے پاس ہی آرے ہوتے ہیں لیکن اگر بجائے اس کے اگر آپ میل کیٹ رکھتے ہیں میل کیٹ کے زیادہ سے زیادہ آپ میٹنگ چارجز لے سکتے ہیں ورنہ جو بیبیز ہیں اس کے میٹنگ کے بعد وہ تو اسی کے بعد جائیں گے جس کے بعد فیمیل کیٹ ہوگی اس کے بعد اگر ہم بات کریں فیس سٹرکچر کی تو جو فیمیل کیٹ کا فیس سٹرکچر ہوتا ہے وہ میل کیٹ کی نسبت تھوڑا کیوڈ ہوتا ہے زیادہ پیارا ہوتا ہے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں بہیوئر کے بارے میں تو بہیوئر بھی وہ میل کیٹ کے نسبت کافی زیادہ بہتر ہوتا ہے کافی زیادہ نائس ہوتا ہے کافی زیادہ کام ہوتا ہے وہ زیادہ اگریسیب شو نہیں کر رہی ہوتی اور پھر یہ بھی کہ اگر آپ دو فیمیل کیٹ اکٹھی رکھ لیتے ہیں یا آپ بشک دس فیمیل کیٹ اکٹھی رکھ لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ شروع شروع میں لینے شروع شروع میں ایک دوسرے کے ساتھ ایجیسٹ نہ ہو لیکن ایک ٹائم آئے گا جب وہ ساری ایجیسٹ ہو جائیں گی ایک دوسرے کے ساتھ پھر اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ لوگ فیمیل کیٹ رکھتے ہیں تو آپ لوگ کو کس چیز میں تنگی آ سکتی کس چیز میں پریشانی ہو سکتی ہے تو سب سے بڑی جو ایک وجہ ہوتی ہے وہ ہے ہیٹ سائیکل ہیٹ سائیکل کے اندر بہت زیادہ آپ لوگ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ چلاتی ہیں تنگ کرتی ہیں بار بار اور راؤنڈ کرتی ہیں بہت زیادہ گھر ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے تو اس میں بہتر حل تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ میٹنگ کروا لیں ہیں پھر اگر آپ لوگوں نے میٹنگ نہیں کروانی بیبیز نہیں چاہئے ہیں تو آپ لوگ سپیس سرجری بھی کروا سکتے ہیں اس کے بعد ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو بونڈ سٹرکچر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے میل کیٹ کے مقابلے میں اگر میل کیٹ ایک سال کا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا وزن اس کا ویڈ جو ہے وہ اراؤنڈ فور ٹو فائف کجی ہو اور اگر فی میل کیٹ ون ایئر کیا تو اس کا وزن جو ہو وہ تھری ٹو فور کجی کے راؤنڈ ہو تو زیادہ تر تو ایسے ہی ہوتا ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ ساری کیٹس کے اندر یہی چیز اپلائے ہوتی ہو اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ آپ لوگ اگر سپیس سرجری اس کی کروا دیتے ہیں سپیس سرجری کروانے کے بعد یہ تھوڑا سا جو ہے ریزرو ہو جاتی ہیں فی میل کیٹ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا دوڑ رکھنا شروع کر دیتی ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا یہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی شروع سے نیشت کیسی تھی کیسی نہیں ہے اگر اب یہ تک آپ لوگوں نے ہمارا آن لین سٹور وزٹ نہیں کیا تو لازمی کر لیں یہاں پہ کیٹس انڈ ڈوکس ریلیٹیڈ بہت ساری پروڈکس آپ کو مل جائیں گی جن میں شیمپوز فیش آئل ملٹی ویٹیمینز اور ایسی بہت ساری پروڈکس جو آپ کے کیٹس انڈ ڈوکس کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں پھر اگر ہم بات کریں میل کے بارے میں میل کیٹ کے بارے میں تو وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی لگتا ہے اس کا فیش سٹرکچر بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ جب آپ اس کو نیوٹر کروا دیتے ہیں اگر آپ لوگ انہیں بریڈنگ نہیں لینی ہے آپ لوگ نیوٹر کروا دیتے ہیں اس کے بعد اس کا بیہیور بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے زیادہ آپ لوگ ساتھ کھیلنے شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے زیادہ کھیلتا بھی ہے فیمیل کیٹ کے نسبت میں یہ پھر اگر ہم بات کریں کہ میل کیٹ کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا جو نقصانہ تھا وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ سپریئنگ بہت زیادہ کرتا ہے جیسے ہی اڈلٹ زون کے اندر آتا ہے میل کیٹ اس کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں سب سے بڑا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سپریئنگ کر رہا ہوتا ہے یورن پاس کر رہا ہوتا جگہاں جہاں پہ بیشہ کہ یہ میٹنگ کرے یا نہ کرے تھوڑا سپریئے کریں یا زیادہ کریں کرتا ضرور ہے گڑی سٹرڈ میل ہے اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے سٹرڈ ٹیل سٹرڈ ٹیل کہتے ہیں کہ جب یہ اڈلٹ ہو جاتے ہیں ان کے پیچھے سے ایک سٹارج نکلتا ہے اور بلیک سٹارج ہوتا ہے جو کہ ان کی تیل میں جمع ہوتا رہتا ہے ہستہ ہستہ کر کے اور وہ تیل ان کی پوری بھڑ جاتی ہے بلیک سٹارج کے ساتھ اس کو اتاننا بھی کافی زیادہ مشکل ہو رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے ایک اڈلٹ میل کیٹ رکھا ہویا تو آپ باہر سے دوسرا اڈلٹ میل کیٹ لاکھیں نہیں رکھ سکتے وہ بہت زیادہ لڑائی کریں گے اور بہت زیادہ ایک دوسرا کے نقصان پنچھا سکتے ہیں ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک سے لوگوں نے باپ بیٹا رکھا ہوتا ہے یا بھائی بھائی رکھے ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں لڑتے لڑتے وہ بھی ہیں لیکن میرا ایکسپرینسی یہ ہے کہ وہ زیادہ نہیں لڑتے باقیوں کے مقابلے میں لیکن اگر آپ باہت سے سپیسیفکلی لاکھیں رکھتے ہیں یہاں پہ میل کیٹ اپنے میل کیٹ کے ساتھ تو وہ زیادہ ایشو کر سکتا ہے پھر اگر ہم بات کر لیں بیہیور کے بارے میں تو ان کا بیہیور جو ہے وہ جب تک یہ سٹڈ میل نہیں بن جاتے ان کے بچے نہیں آ جاتے یہ میٹنگ نہیں سرار کرتے تب تک تو بہت اچھا رہتا ہے تب تک بہت زیادہ کھیلتے بھی ہیں آپ لوگ کے ساتھ لف بھی بڑا شو کرتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ تھوڑا اڈلٹ زون کے اندر جاتے ہیں تو ان کا بیہیور جو ہے تھوڑا سا روڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اب بہت کم میل ہوتے ہیں جن کا بیہیور جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا ہے یا تھوڑا سا چینج ہوتا ہے وہ انہیں زیادہ در میل کے اندر بیہیور بہت زیادہ چینج ہو رہا ہوتا ہے ان کا جیسے ہی کیونکہ ایک تو کٹنز آ جاتے ہیں گھر کے اندر تھوڑی سی جو آپ کی جو انٹینشن ہے وہ کٹنز سے طرف چلے جاتی ہے مدر کیٹ کی طرف چلے جاتی ہے یہ نیگلیجنس میں آ جاتا ہے میل کیٹ اور ویسے بھی ان کا بیہیور جو ہے وہ تھوڑا سا روڈ ہو جاتا ہے اب اگر لاسٹ میں میں آپ لوگ کو مشورہ دوں کہ آپ لوگ کونسی کیٹ رکھیں اگر آپ لوگ انہیں ایک ہی رکھنی ہے تو میں آپ لوگ کے یہی مشورہ دوں کہ آپ لوگ فیمیل کیٹ رکھ لیں فیمیل کیٹ کے جیسے کوئی نام کو بتایا ہے بہت سارے فائدے ہیں انکسان کم ہی ہیں اس کے اور اگر آپ لوگ انہیں ایک ہی رکھنی ہے میل کیٹ ہو یا فیمیل کیٹ ہو تو آپ لوگ اس کو نیوٹر یا سپیل لازمی کروا لیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی جو ہے وہ زیادہ سانی کے ساتھ کرتے ہیں وہ زیادہ پریشان نہ ہو اور اس کا جو لائف سپیم ہے وہ انکریز کرے تو امید ہے کہ آپ لوگ کو میری ساری باتوں کی سمجھا چکی ہوگی اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہے اس سے ریلیٹڈ تو مجھے کمینٹ سیکشن میں لازمی بتائیں میں کوچھ ہی کروں گا نیکس ویڈیو میں اس کو ایڈ کر لوں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھوڑا سپورٹ شو کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ